بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا اس نے انگور پیش کیے تو مسلمان نے بڑے شوق سے لیے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ یہودی شراب لے آیا مسلمان نے کہا استغفر اللہ میں مسلمان ہوں میں شراب نہیں پیتا تو یہودی نے حس کر کہا یہ انگور جو آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے بنتی ہے تو مسلمان نے کہا کہ آپ کی بیوی کدھر ہے یہودی بڑا حیران ہوا اور اپنی بیوی کو بلا کر لے آیا تو مسلمان نے کہا کہ آپ کی کوئی اولاد بھی ہے یہودی بولا ہاں میری ایک بیٹی بھی ہے اس کو بھی بلا لیا جب دونوں آ کھڑی ہوئیں تو مسلمان نے کہا تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے اور یہ تیری بیٹی جو اسی سے پیدا ہوئی ہے یہ حلال نہیں ہے یہودی یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور فوراں اسلام قبول کر لیا جب حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی سے نیچے اتار لیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نو جتنے تخم اور جڑے ہیں یہ سب زمین پار بودھیں چنانچہ حضرت نو علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑے اور تخم مل گئے لیکن انگور کی جڑ نہ ملی تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو آواز آئی کہ اے نو انگور کی جڑ کو ابلیس لائن نے چرا لیا ہے جب حضرت نو علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ تُو نے انگور کی جڑ چرای ہے لا کر دو تو شیطان نے انکار کر دیا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تُو نے اس جڑ کو چرایا ہے تب شیطان نے کچھ ہی دیر بعد انگور کی جڑ لا کر حضرت نو علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی اور ایک شرط رکھ دی کہ جب تم جڑ کو لوگے تو تم اس کی جڑ کو ایک بار پانی دوگے اور تین بار میں پانی دوں گا حضرت نو علیہ السلام نے قبول کر لیا اور پھر انگور کو زمین میں بو دیا جنہاں چھے حضرت نو علیہ السلام نے ایک دفع پانی دیا اور شیطان نے تین دفع یعنی لومڑی شیر اور سور کو مار کر ان تینوں جانوروں کا خون اس کی جڑ میں ڈال دیا اس لیے جو شرینی انگور میں ہے وہ حضرت نو علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے اس واسطے شرابیوں کے مزاج پہلے لومری کے مزاج جیسا ہوتا ہے پھر شیر اور آخر میں سور جیسا ہوتا ہے کیونکہ نشہ کی حالت میں شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور سنتا سناتا نہیں آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ترجمہ شراب تمام برائیوں کی جڑھ ہے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والا ایسا ہے جیسا کہ بتوں کو پوجھنے والا احادیث کی مستند اور مشہور کتابوں ابن ماجہ ترمزی اور ابو دعود میں شامل ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لانت فرمائی ہے شراب کے نچوڑنے والے اسے پینے والے اسے بیچنے والے اور اسے خریدنے والے پر اور اس کی حد اسی کوڑے ہیں